شیبرا اور فضل بخش کی خوشی کا کوئی ٹھیک آنا نہیں ہے وہ دونوں بہت خوش ہیں کہ اب بہت جلدی یہ بات اننونس کر دیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ شیبرا نے بھی یہی سوچا ہے کہ وہ اپنے باپ کو ساری حقیقت بتا دے گی کیونکہ وہ اسے کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی ہے خیر کافی اچھا سا فنکشن گزر رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ دونوں خوش ہوتے ہیں اور شیبرا فضل بخش کو کہتی ہے کہ بس اب ہمیں بابا سے یہ بات زیادہ دیر تک نہیں چھپانی چاہیے بہت جلد ہمیں یہ بات ساری کلیر کر دینی چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے جی خرابی اصل پیدا ہو رہی ہے جو مہرین ہے کیونکہ مہرین نے ان کی زندگیوں میں آ کر ان کی زندگی کو تباہ برپاد کر کے رکھ دیا ہے ویسے بھی حقیقت تو کھل کر سامنے آنی ہی تھی سو ایسا ہی ہوتا ہے ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور مہرین سارا بھانڈا بھوڑ دیتی ہے اور شیبرا کے باپ کو کہتی ہے کہ آپ کی آنکھوں پر جو پٹی اس فضل بخش نے ڈالی تھی اصل میں وہ فضل بخش نہیں ہے بلکہ شمیر سکندر ہے سکندر کا بیٹا ہے جس سے آپ کو شدید نفرت ہے یہ سب باتیں سن کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اگر تم مجھے نہ بتاتی تو مجھے کبھی بھی اس انسان کسلیت کا پتا نہیں چلتا مجھے کیا پتا تھا کہ اس ماسوم چہرے کے پیچھے ایک اتنا بڑا جہانور چھپا ہوا ہے اگر مجھے پہلے ان سب باتوں کا پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس انسان کا یقین نہیں کرتا وہ سیدھا جاتا ہے اس کے پاس اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ ہم سے بولا ہے ہم تمہیں کیسے معاف کر سکتے ہیں اس پر فضل بکشن سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کرتے ہیں بس میں آپ کو یہ بات بتانے ہی والا تھا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ شبرہ کا باپ کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے تم ہم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے آ رہے ہو تمہیں بالکل بھی اس چیز کا لحاظ نہیں کوئی شرم نہیں آگے سے اس کو شامیر اقین دلاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بس ساری حقیقت ہی بتانا چاہ رہا تھا بس کچھ مجھے موقع ہی نہیں ملا ہے کیا مجھے بات کرنے کا کوئی موقع دیں گے یا نہیں دیں گے جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ نہیں اب تمہارے پاس کوئی موقع باپس نہیں رہا ہے اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے میرا تو دل کا رہا ہے کہ تمہیں دکھے دے کر اس گھر سے باہر نکالو لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ تمہیں میں اپنے زبان سے سمجھا رہا ہوں کہ تمہیں یہاں سے فوراں نکلنا ہوگا وہ کافی معافی تلافی بھی کرتا ہے لیکن کہاں اب شبرہ کباب سننے والا ہے وہ تو صاف صاف اس کو دو ٹوک سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہاری بات مانوں گا یا اب کوئی بھی تمہاری کسی بات پر یقین کرے گا شبرہ کو جب اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ پو رہا تھا اس سے دل پر کافی زیادہ تکلیف گزرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فضل بخش تم نے تو آج میرا سر جو ہے نیچہ کر دیا اپنی محبت جو ہے ساری خاک پہ ملا دی آج تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے جس کو سن کر کہتا ہے شمیر کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو تمہارے پیچھے ہی یہ سب کچھ کیا تھا اور تم آج مجھے یعنی کہ دودھکار رہی ہو آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ایسے جھوٹے انسان پر کبھی بھی بروسہ نہیں کر سکتی ہوں تمہارے جیسے انسان پر بروسہ کرنا بلکل بیوکوفی ہے اور میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی کافی زیادہ اس کو جی غصہ آ چکا ہے اب اس کے اوپر اور روٹ روک بات کر دیتی اور کہتی ہے کہ آئندہ سے تم میرے سامنے کبھی بھی مت آنا کیونکہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تم نے میرے باپ کو اور میرے گھر والوں کو جو تکلیف دی ہے اس چیز کو کبھی میں نہیں بلا سکتی ہوں وہ اسے کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے گھر کا روک آئندہ سے شامیر کبھی بھی مت کرنا مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے اتنا بڑا دھوکہ بھی کوئی کسی کو دے سکتا ہے آخر تم کیسے اتنا دھوکہ دے گئی کیسے تم اتنا برا کر سکتے ہو کسی کے ساتھ مجھے تو یقین نہیں فضل بخش کا یہ جھوٹ شبرہ کی ماں برداشت نہیں کر پائی اس کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگ جاتی ہے وہ اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس نے فضل بخش کو اپنا بیٹا مانا تھا اس لئے وہ یہ بات کبھی بھی نہیں بول پائے گی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے شبرہ سے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ اس انسان نے اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کیا ہے کوئی ایسا بھی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے بھلا جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شبرہ کہتی ہے کہ مجھے خود اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کتنی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس نے ہر بات کو ہینڈل کیا ہے ہر چیز کو سوارا ہے مجھے تو خود اس پہ یقین نہیں آرہا ابھی بھی آنکھوں سے دیکھ کے بھی یقین نہیں کر پا رہی ہوں کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سکینہ آتی ہے اور سکینہ کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو ان باتوں سے آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ وہ صرف شبرہ سے محبت کرتا تھا جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے لیکن آپ لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آرہی ہے شبرہ کہتی ہے کہ مجھے فضل بک سے زیادہ دکھ اپنی سگی بہن پہ ہے جس نے اپنا ہوتے ہوئے ہم سے اتنی دیر اتنی بڑی بات چھپا کے رکھی تم جانتی تھی سکینہ کہ اتنے بڑا سچ کھلنے پر کبھی بھی ہم لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے پھر تم نے جھوٹ کیوں باندے رکھا کیوں اتنی دیر تک جھوٹ بولتی رہی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو سن کر سکینہ کہتی ہے کہ میں بھی پہلے ایسا ہی سمجھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ساری بات کھل کر بتاؤں لیکن جب میں نے شامیر کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر مجھے جا کے انتاظہ ہوا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا ہے مجھے فضل بخش کا ساتھ دینا ہے تو اس لیے میں نے یہ ہی کیا ہے لیکن جی بہت ہی پریشان ہو چکی ہے سکینہ کیونکہ کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں اور شامیر بار بار اس سے کنٹیکٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سکینہ کچھ کرو پلیز مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ایسا لگ رہا میری ساری کشتیاں جل جکی ہیں لیکن جی سکینہ اس کو پھر سے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو فضل بھائی میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑے گسے میں جاتی ہے اپنے گھر اور جا کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ اس کی سارے احسانات کو کیسے بولا سکتی ہیں اتنے احسانات اس کے ہیں کہ آج میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو آپ گنتی بول سکتی ہیں جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے لیکن ہم چکا ہی دیں گے لیکن سکینہ کہتی ہے شبرہ سے چکانے کا وقت آ چکا ہے تمہیں چکانا اس طرح سے ہے کہ تمہیں اپنی محبت جو ہے وہ قائم رکھنی ہے اور اس جھوٹ کو اگنور کر کے اپنی زندگی فضل کے ساتھ شروع کر رہی ہیں لیکن شبرہ انکار کر دے گی شبرہ کہے گی کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں اس جھوٹے انسان کے ساتھ ایک پل بھی رہنا پسند نہیں کروں گی لیکن شامیر بھی مجبور تھا جس کی وجہ سے اس کو فضل بخش بننا پڑا ہے لیکن اس کو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے تھا جس کی وجہ سے آج یہ ہنگامہ ہو چکا ہے لیکن سکینہ تو کافی کوشش کر رہی ہے گھر والے اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے شبرہ کی ماں دن بہ دن کافی پریشان رہنے لگ جاتی ہے اور اداس رہنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز میں فضل بخش کی عادی ہو چکی تھی اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیسے ان باتوں کو ختم کیا جائے کیسے اس کی یادوں کو بلایا جائے اب وہ بہت کوشش کر رہی ہے لیکن اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی ساری کوششیں ناکام ہونے والی ہیں موسیقی